بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بناتے ہیں رائتہ مذہب دار رائتہ بنانے کے لئے ہمیں کن کی جزو کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک لیمو کی ضرورت ہے لال میرچ، حلیو دھنیا، حرپدینہ، کالی میرچ اور دھئی کی سب سے پہلے ہم حرپدینہ اور حرہ دھنیا سبز میرچ جنڈیز کی اتار کے دو عدد ڈال دیں گے دو سے تین عدد جتنی آپ کو ضرورت ہے تھوڑی سے آدھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ کالی میرچ اور تھوڑا سا زیرہ اسے ڈال کے اچھی طرح اسے کوٹ لیں گے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیں گے دوستو اسے اب ہم اچھی طرح کوٹ لیتے ہیں ملکل بریک ہم اسے پیچ لیں گے اگر آپ کا پاس بلینڈر ہے تو اسے بلینڈ کر لیجی لیکن بہترین مزہ رہتے گا دیسی طریقوں سے جاتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی مزہ دار ہے اور بہترین طریقہ ارائطہ بنانے کے لیے یہ میرے بہت پسند دیتے ہیں اور ہمارے گھر میں اور میرے دوست اسے بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں دوستو آپ بھی اس طرح رائطہ بنائے کر انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اسے اچھی طرح ہم پیچھ لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے اسے اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح بلکل اچھی طرح گرینڈ ہو جائیں موسیقی دوستو آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیپ ٹینل کوکنگ ویلی سیکریٹس دوستو یہ بلکل ویلی سٹائل سے میں کوکنگ کرتا ہوں آپ کو پسند آتی ہوگی انشاءاللہ میری ویڈیو لازمی دیکھر کریں اور میری ویڈیو کا لائک بٹن لازمی پریس کیا کریں اگر آپ نے میری ویڈیو کے مطلب اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو نیچے کمیٹس بوکس حاضر ہے مجھے آپ کی رائے کا پھر پور انتظار رہتا ہے ماشاءاللہ جیم اور میری چینل پر نیو آنے والے دوست سبکرائب کا بٹن لازمی پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن تو بلکل بھی آپ نہیں بھولیں گے دوستو یہ ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا تو اب ہم اس میں ایک لیمو کا رسٹ نچوڑیں گے لیمو کا رسٹ نچوڑیں گے کیونکہ کلر خراب نہیں ہو دا بلکل سبز کلر رہے گا اور بہترین ذاک آئے گا یہ ہماری کھٹی میٹی چٹنے ریڈی ہے دوستو تو ملنے رہو یہ ہم نے بیج نکال لینے ملنے رہے گا اور زور لگا کے دوستو زور لگا کے ملنے رہے گا دوستو یہ رہتا ہے ہر کھانوں میں کھانا چاہیے اس میں پتین اور یہ دھنی ہوتی ہے یہ میدے کی تضافیب کو کنٹرول کر دیئے اور میدے کو اٹھنک بجاتی ہے کھانا بہت جلدی حضم ہوتا ہے تو یہ رہتا ہے ہر کھانا کے وقت کھانا چاہیے صبح و پہر شام جس وقت بھی آپ کھانا چاہیں کھانا چاہیں تو اس وقت رہتا لازمی کھائیں کریں اور اب آپ اس میں شامل کریں گے سب سے مین چیز اور ضروری چیز دہی دہی آپ کا گاڑا ہونا چاہیے بلکل خوشک پانی سے صاف تو ہم آدھا کلو کے قریب قریب اس میں دہی ڈالیں گے ماشاءاللہ جی زبزست اسے آپ نے حل کر لینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں جی زبزست زبزست ماشاءاللہ جی یہ میرے دوست اہمہ شیرز بھائی کو بہت رہتا پسند ہے تو وہ تو یہ سارا رہتا کھا رہی ہے ایک ہی ٹائم میں کل ہم دوستو ایک جگہ ہوتل پہ گیا ہوئے تھے تو اس نے رہتا کھو تین چار بار لے کے کھایا اور رہتا کہ بہت شکریہ میں نے یہ خوصوصی طور پر اسی کے لئے ریسپی میں نے ٹائی کی ہے تو انشاءاللہ اس کو پسند آئے گی اور دوستو آپ کو بھی پسند آئے گی تو بیل کا ایک کان تو رازمی پیس کریں میرے نوٹیفکیشن کے لئے اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن کے لئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم تو دوستو حاضر ہوں گے